موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریہ کارلنگ گوڈیوننگ میں ہوں عرضو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں جی بھیجا فرائے پلکل جی بھیجا فرائے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم نیوز کی طرف چلیں کیونکہ ہم جائیں گے ہی ظاہر ہے لیکن یہ کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس 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 چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہم چلتے ہیں جی نیوز کی طرف اور سب سے پہلی خبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو دیں گے عمران خان صاحب کی یعنی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن اور ہمارے پرائے منسٹر بھی رہ چکے عمران خان صاحب نے آج راول پنڈی میں ایک پالیٹیکل ریلی کی پہلے ان کا ارادہ تھا ان کا لانگ مارچ جو چل رہا تھا وہ عمران خان نے کہا تھا کہ اسلام آباد تک لائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور عمران خان نے اپنا لانگ مارچ راول پنڈی میں ہی ختم کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دی اور خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کی ٹانگ میں بڑا درد ہے اور جس میں گولی لگی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی آئے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں سے بات کر سکیں اور حقیقی آزادی کا بتا سکیں ٹی وی چینلز نے کئی جگہ عمران خان کی آواز کو میوٹ کر دیا جو کہ بہت غلط تھا اور ادھر عمران خان کیا بات کر رہے تھے عمران خان وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے تھے عمران خان وہاں پہ فوج کا نام لے رہے تھے اور جہاں جہاں عمران خان نے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا وہاں پہ ٹی وی چینلز نے وہ آواز کو میوٹ کر دیا یہ بات بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا در کتنا ہے کہ ٹی وی چینلز جو ہے وہ عمران خان کی آواز کو بار بار میوٹ کر رہے تھے جو کہ صحیح نہیں تھا لیکن جو لوگ سننا چاہتے تھے جو لوگ بات کو پوری طرح سے سننا چاہتے تھے انہوں نے یوٹیوب لگا رکھے تھے اور یوٹیوب چینل کے ذریعے عمران خان کی پارٹی کے پیج پہ جا کے وہ عمران خان کی سپیچ پوری بغیر میوٹ ہوئے یا بغیر سنسر کے سنی جا سکتی تھی اور ابھی بھی سنی جا سکتی ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھ دی ہے جس میں خان صاحب نے چار لوگوں کے نام لیے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ چار لوگ کون ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور عمران خان کو مار دینے کی پلاننگ کرتے ہیں اس وقت بھی جو لاسٹ عمران خان صاحب پر فائرنگ ہوئی تھی اس کے لیے بھی ان کا کہنا تھا کہ جی میرے خلاف یہی پلان تھا کہ مار دیا جائے گا لیکن وہ اتفاقہ بچ گئے اور اب عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر پلان کیا جا رہا ہے اور وہ چار لوگ ہیں اگر عمران خان کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا تو وہ ویڈیو سامنے آ جائے گی اور ان چار لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز چاہتے ہیں اور ارلی الیکشنز تب ہی پوسیبل ہے جب اب وہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ اسیمبلی سے ریزائن کرے ہیں یعنی عمران خان کی پارٹی کے لوگ جہاں جہاں بیٹے ہیں خاص طور پر کے پنجاب میں تو خان صاحب کی ایک طرح سے گورنمنٹ ہے اور ان کی ہی حکومت ہے لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم ان جگہ سے یعنی کے کے پی کے گورنمنٹ سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی ریزائن کر دیں گے اور اس طرح سے ظاہر ہے کہ یہ دو اسیمبلیز جو ہیں وہ اپنے آپ ہی ٹوٹ جائیں گی اور ساتھی سینٹ میں اور جہاں بھی عمران خان کے لوگ موجود ہیں وہاں سے عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم ریزائن کر کے باہر نکلیں گے لیکن 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 اتنے اتاولے مت ہوئی ہے اور نہ ہی باولے ہوئی ہے اس لیے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اناؤنسمنٹ ضرور کی ہے لیکن خان صاحب نے کہا ابھی ہم ریزائن نہیں کرنے والے ابھی ہم بلائیں گے میٹنگ ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کریں گے ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی مطلب یہ کہ پریشان ہونے والی بات کوئی ہے نہیں اور خان صاحب فیلال ابھی سوچ رہے ہیں اور جب وہ اچھے سے سوچ لیں گے اور فیصلہ کر لیں گے تب ہی عمران خان صاحب کے لوگ جو ہیں یا ان کی پارٹی کے جو میمبرز ہیں وہ اسیملیز سے یعنی کہ پنجاب کے پی کے اور باقی اسیملیز میں جہاں پر ہیں وہاں سے وہ ریزائن کریں گے اس لیے ابھی پچر ابھی باقی ہے میرے دوست تو اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو ابھی خان صاحب نے یہ ہی کہا ہے اس کے علاوہ خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی اسٹیبشمنٹ ہمارا ساتھ دیتی تو اچھا تھا اور وہی باتیں عمران خان نے دوبارہ سے ریپیٹ کی ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ان کی گم انگیرا دی گئی چوروں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے اور یہی ساری باتیں کرتے کرتے خان صاحب نے اپنا باشن کیا کمپلیٹ اور اب خان صاحب کا کہنا یہی ہے کہ جی ہم جو ہے اس اسیو کو یعنی کہ ارلی الیکشنز کے اوپر بات کریں گے اور جلد ہی یہ بھی بتائیں گے کہ کب اسیاملیس سے ان کے میمبرز ریزائن کر رہے ہیں یا اسیاملیس سے نکل رہے ہیں کیونکہ اسیاملیس سے نکلتے ہی اگر ان کے امران خان کے لوگ اسیاملیس سے نکل گئے باقی جس جگہ پہ بھی ہیں وہ سیٹس پہ وہاں سے چلے گئے تو یہ بات فیڈل گورنمنٹ کے لیے کافی زیادہ فکر والی ہو سکتی ہے اور کافی پرابلم آ سکتی ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ خان صاحب نے مزید کیا کہا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اور خان صاحب کیا سوچے فیلال خان صاحب کے پاؤں میں جو پلستر لگا تھا وہ اتر گیا ہے اور ان کے لوگ یہ پلستر لے کر پورے شہر میں گھوم رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ بھی پچھے دیکھئے کہ جی یہ اس کو ایک یادگار کے طور پر رکھا جائے گا یعنی امران خان کی ٹانگ میں سے جو پلستر اترا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یادگار کے طور پر رکھیں گے یعنی جو چیز رکھنی چاہیے تھی وہ گھڑی جس کے اوپر خانے کعبہ بنا ہوا تھا اتنی قیمتی تھی پتہ نہیں کتنے کڑوڑوں کی تھی وہ گھڑی تو خان صاحب نے بیچ دی اس کو تو انہوں نے یادگار کے طور پر رکھا نہیں اور اب یہ جو ٹانگ میں سے نکلا ہے پلستر ان کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو یادگار کے طور پر رکھیں گے مطلب عجیب قسم کے لوگ ہیں عجیب قسم کی قوم ہے ہماری مطلب اوپر کا فلور تو سب کا لگتا ہے یا تو خالی ہے یا پھر لگتا ہے کہ گھوسا گھوسا بھراو ہے کہ ان کے اس قسم کی باتیں تو تب ہی کی جا سکتی ہیں پھر ہم چلتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں جی فواد چودری صاحب کا کہنا ہے کہ مریم اور انگزیب جو کہ پیم ایلین کی ہیں اور شہری رحمان جو کہ پیپلز پارٹی کی ہیں ان کو کہنا ہے کہ یہ دونوں کانسلر کا الیکشن بھی لڑ نہیں سکتی اور وہ کام کریں جو ان کو سوٹ کرتا ہے اور ان دونوں کے بارے میں فواد چودری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دونوں تو بیوٹی پولر میں ہی جوب کر سکتی ہیں اس کے علاوہ نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شہری رحمان جن کے بارے میں فواد چودری اس قسم کا باشن دے رہے ہیں وہ شاید بھول گئے کہ شہری رحمان جو ہے وہ یو ایس میں پاکستان کی طرف سے امبیسیڈر بھی رہے چکی ہیں اور مریم اور انگزیب بھی کافی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں اور بہت اچھے سے جو ہے وہ آج کل وہ انفارمیشن منسٹر کی ڈیوٹیز دبا رہی ہیں تو فواد چودری صاحب بجائے اس کے کہ آپ جیلس ہوں اور جیلس ہو کر فیمیلز پہ اس قسم کے گھٹیا ٹیکس کرنے کے بجائے اگر آپ اپنے کام پہ ہی فوکس رکھیں تو بہتر ہوگا ویسے بھی لوگوں کو معلوم ہی ہیں کہ آپ کو کبھی اس منسٹری سے اٹھا کے اس منسٹری میں اس منسٹری سے اٹھا کے اس منسٹری میں عمران خان لگا دیا کرتے تھے بلکہ اب تو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اگلی پارٹی کونسی بدلیں یعنی کہ عمران خان کو چھوڑ کے آپ کونسی ایسی پالٹیکل پارٹی ہے جو آپ کو ایکسپٹ کریں مگر ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں آپ بلکل خان صاحب کے ساتھ ہی رہیے لیکن تھوڑا سا لیڈیز کی عزت کرنا سیکھئے اور اگر کوئی بڑھ کر آگے کام کر رہی ہے تو اس کے اوپر تانے کسنے کے بجائے یا اس کا مزاق بنانے کے بجائے اگر آپ ایمیلز کو رسپیکٹ دیں گے تو دنیا آپ کی بھی رسپیکٹ کرے گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف عمران خان کے فالوورز بلکہ کسی بھی پالیٹیکل پارٹی کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ وہ فیمیلز کی رسپیکٹ کرے خاص طور پر وہ فیمیلز جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں چاہے وہ میڈیا کی ہوں چاہے وہ باہر آفس میں جوب کرتی ہوں یا وہ پارلیمنٹ میں ہوں ہمارے ہیں ان کا مزاق بنایا جاتا ہے اور انہیں طرح طرح سے حیرس کیا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ فواہ چودری بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جو کہ فیمیلز سے ڈڑتے ہیں گھبراتے ہیں ان کی کامیابی سے ڈڑتے ہیں ان کے کام سے اور پھر ان پہ اس قسم کے اٹیکس کرتے ہیں جو کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا لیکن خیر اب آپ کو کون سمجھائے ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف اور جی کل ہم نے آپ کو یا پرسو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایک آرمی سے جو ہے آزھر عباس صاحب وہ آرمی چیف بننے جا رہے تھے اور پھر نہیں بن سکے اور انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لے لی ایک اور ارلی ریٹائرمنٹ آج اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ہے جی لیفٹرین جنرل فیض آمید کی انہوں نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یہ وہی ہیں جو عمران خان کے بہت چہیتے ہیں اور یہ افغانستان جا جا کے کعوہ پیتے رہے ہیں اور وہاں جا کے نماز پڑھتے رہے ہیں طالبان کے ساتھ نظر آئے ہیں اور ابھی ایک دم سے بتایا مجھے عجیب سا لگ رہی جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں ہمارے ابھی وہ بیچارے آئے بھی نہیں ہیں عاصم منیر صاحب اور ایک ایک کر کے ان کے ساتھی جو تھے کوئی ان کے انٹرکام ہی کوئی نہیں کرنا چاہا رہا پہلے ایک نے کہہ دیا میں تو ریٹائر ہو رہا ہوں گی اب دوسرے اٹھے وہ بھی کہہ رہے ہیں میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو لیکن خیر پہلے والے کی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں کہا لیکن ان کی بھی سمجھ تو ان کی بھی نہیں آ رہی آکے فیض آمید صاحب نے کیوں کہا لیکن عمران خان کے لیے یہ ضرور ایک بری خبر کے طور پہ لیا جائے گا کیونکہ فی عمران خان کا پورا ارادہ تھا کہ وہ آرمی چیف فیض آمید صاحب کو ہی بنائیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پایا بارال آرمی چیف تو ایک ہی آتا ہے اور پھر یہ اپنی اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون آرمی چیف بنتا ہے اور کون پھر نو دن میں تیرہ عرب بنا کے کٹ لیتا ہے اب دیکھتے ہیں نئے آرمی چیف کس طرح سے کام کرتے ہیں اور فیض آمید صاحب نے بڑے جسے کہتے ہیں نازک موڑ پہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کی پارٹی کے لوگ ضرور رو رہے ہوں گے اسی طرح سے جیسے یہ کون ہے یہ ریتک روشن لگ رہے ہیں مجھے لیکن پتہ نہیں مجھے لگا کہ شاید عمران خان صاحب کی پارٹی کے کوئی ہیں کیا ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو عمران خان سے ذرا ہٹ کے ذرا ہم آتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف پی ایم ایل این جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ نواز شریف صاحب تو گئے میں ہے سہر سپاٹے کرنے گھومنے پھرنے یورپ اور بجائے اس کے کہ پاکستان آتے اور یہاں پر آکے جو حالات ہیں ان کا سامنا کرتے اس کے بجائے انہوں نے کہا جی پہلے ذرا گھوم پھل دوں پاکستان کا کیا پھر چلا جاؤں گا ویسے بھی تین سال سے باہر رہ رہ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ بہار سے ہی یعنی کہ ملک کے بہار سے ہی نواز شریف صاحب کو جو ہے بھاشن دینے کی عادت سی پڑ گئی ہے ساتھی ساتھ ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب جو کہ آج کل پرائیم منسٹر ہے مطلب یہ بھی عجیب بات ہے نا خاندانی سیاست ہے ہمارے نواز شریف صاحب نہیں تو شہباز شریف شہباز شریف صاحب نہیں تو مریم نواز بے نظیر بھٹو بھٹو نہیں تو بے نظیر بھٹو نہیں تو بے نظیر بھٹو نہیں تو بلاول بھٹو مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی پارٹی میں اور کوئی ہے ہی نہیں بس یہی لوگ گیم کھیل رہے ہیں ساری تو بالکل دی اب ویسے تو پی ایم ایل این میں بھی بڑے بڑے اچھے پولیٹیشنز ہیں اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد جب پی ایم ایل این کو لائے جا رہا تھا تو اس وقت کسی اور قابل اور کسی اچھے پولیٹیشن کو لائے جاتا پی ایم ایل این کی طرف سے لیکن خیر جو لوٹری تھی وہ نکلی شہباز شریف صاحب کے نام اور شہباز شریف صاحب ظاہر ہے نام سے ہی ظاہر ہے شریف ہیں تو شریفوں نے آ کے پھر ظاہر ہے ملک سنبھال لی ہے دوبارہ اور اب شہباز شریف صاحب گئے تھے جی ٹرکی اور ٹرکی سے ان کا یہ خبر آئی ہے کہ جناب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں بھی جائیں ہم تھوڑا مطلب پیسہ ویسا جو ہے نا وہ کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ پیسہ ویسا مل جائے تو اچھا ہے پاکستان کے لیے تو جی بلکل وہاں سے بھی ای سی او ٹریڈ ڈیویلیفمنٹ بینک سے پاکستان کو کرزہ ملنے جا رہا ہے تقریبا 150 ملین یوروز کا اور یعنی کہ یہ ایک سوفٹ لون کے طور پر بتایا جائے رہا ہے سوفٹ لون کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا کسی بینکر سے پوچھ لیا گا میری کام اتنا ہی تھا کہ میں آپ کو نیوز بتا دوں ٹھیک ہے نا اب یہ سوفٹ لون کیا ہوتا ہے لون کیا ہوتا ہے واپس کیسے کریں گے لے کیسے لیا وہ تیار کیسے ہو گئے دینے کے لیے تو یہ سب مجھ سے مت پوچھے اس لیے کہ ویسے مامو ہم اچھا بنا لیتے ہیں تو ان کو بھی بنا لیا ہوگا تو شہباز شریف صاحب کا کم از کم ایک یہ نیا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں ٹرکی گئے تھے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ بھی رہتے ہیں کہ کچھ لینے گئے کچھ مانگنے گئے کچھ لے کرائیں گے کچھ تو ہوگا تو میں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں بغیر مانگے تانگے بھی وزٹس ہو سکتے ہیں کسی کنٹری کے ضروری تو نہیں نا کہ جائیں اور پھر جا کے واپس آتے ہوئے ایک تھیلی یا بورا بھر کے ہی کچھ لے کر آئے لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کوئی بھی پولیٹیشن ہو چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو چاہے وہ زرداری صاحب ہو چاہے امران خان صاحب ہو خالی ہاتھ جاتے ضرور ہیں لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں آتے ہو جو کہتے ہیں اوپر والا موکا جگہ تھا ضرور ہے موکا سلاتا نہیں تو بلکل یہ خالی ہاتھ جاتے ضرور ہیں لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں آتے نواز شریف صاحب بھی اپنے زمانے میں بار بار کہا کرتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اب بہت سے لوگ پوچھیں گے مجھ سے کہ کشکول کیا ہوتا ہے وہ جی جس میں بھیک مانگتے ہیں نا وہ بول جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بیگنگ بول جو ہوتا ہے اس کو کشکول بولتے ہیں صحیح ہمارے ہیں تو نواز شریف صاحب کہتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا وہ توڑ ضرور دیتے تھے وہ اس کے بعد نیا اس سے زیادہ سٹرونگ کشکول خرید لاتے تھے وہ یہاں بنا لیتے تھے اور دوبارہ مانگنے کے لیے پہنچ جاتے تھے تو اب عمران خان صاحب جب آئے تو عمران خان کے بھی کچھ اسی کے سام کے کام تھے کبھی ادھر مانگنے جا رہے ہیں کبھی اس کنٹری میں کبھی اس کنٹری میں کبھی فون کر رہے ہیں کبھی ایمیل کر رہے ہیں کبھی کچھ اور اب جب شہباز شریف صاحب کی گورنٹ آئیے تو شہباز شریف صاحب کا بھی تقریباً یہی کام ہے ہر جگہ آکے بتاتے ہیں ہمارے فلرڈ آگیا ہے جی اتنا پانی ہے جی آہ جی آہ جی پانی نکلی کوئی نہیں رہا ہے تو ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے ہمارے پاس سونے کا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے اسی قسم کے بھاشن اور کہانیاں سنا 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 کے تو لاسٹ میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جیم میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یار کچھ تو دے درست کو تو بلکل جی شہباز شریف صاحب کامیاب ہو گئے ہیں ون فیفٹی ملین یوروز کا لون لینے میں اب دے گا کون یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہوگا اور ویسے جنہوں نے دیا ہے ان کی بھی ہمت ہے اس لیے کہ جس کنٹری پہ آلریڈی تنا کرزہ ہو اور پچھلے کرزے ہم نے کلیر نہ کیوں اس کے اوپر ایک لون اور آ جائے تو میرا خیال ہے جو دینے والا ہے اس کو بھی 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے لیکن جو مانگ رہے ہیں ان کو 121 توپوں کی سلامی میں دوں گی اس لیے کہ سر نہ آپ انڈسٹریز کھول رہے ہیں اپنی نہ آپ ٹریڈ کھول رہے ہیں نہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں کہ جس سے دنیا آپ سے کچھ لے سکے صرف ایک فوٹبال ہی رہ گیا وہ فوٹبال لے کے آپ پوری دنیا میں گنتے رہیے لیکن اس کے علاوہ آپ کنٹری میں کچھ بنا نہیں رہے ہیں کوئی فروٹسوں کوئی چاول کوئی چینی کوئی ش کوئی چیز پاکستان میں آپ تھوڑے سے تھوڑے سے تھوڑے سے بلکل کچھ گدے ودے رہ گئے تھے وہ بھی آپ نے اٹھا کے چائنہ کو دے دیا اب سنائے کہ وہ چائنہ والے کتے بھی مانگ رہے ہیں تو آپ بارہ اللہ کتے بھی ان کو دے دیا چائنہ کو لیکن اس کے بعد سر کو انڈسٹریز کھولیا ہمارا تو یہ خیال تھا کہ کیونکہ آپ بزنس کمیونٹیز ہیں تو آپ تھوڑا بزنس شروع کریں گے پاکستان میں اور یہ لون وون کے چکر سے پاکستان نکلے گا اور ہم خود کچھ کھانے کمانے لگیں گے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا ابھی گا سر کے بل کھڑا ہے پاتا نہیں مجھے میں کیا بول رہی ہوں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں جو بول رہی ہوں وہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں تو اب یہ ہے کہ ہمیں بہرحال یہ لون مل گیا ہے اور اس کے اوپر ہم مطلب بھنگڑے ڈالیں یا کیا کریں یہ آپ ہی لوگ بتا سکتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا کیا کریں ہم کریں تو کیا کریں سانسا جی میرا خیال ہے باجوا صاحب جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے انہوں نے یہ جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہوں گے کہ چلو بھائی ایک اور گیا پیادہ یعنی کہ فیض حامد بھی آؤٹ اور اب دیکھتے ہیں اگلا نمبر کس کا ہے لیکن جی بڑا ہی دلچسپ مال چل رہا ہے اور ویسے کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں جن کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے لیے یہ لیکھیں عمران خان کے ٹانگ میں سوری ٹانگ نہیں پلسٹر لے کے جو گوم رہے ان کو چاہیے کہ یہ کسی مزار پر رکھنے اور مزار پر رکھنے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں کا پیر بنا دیں اس لیے کہ اسے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے اور شاہ صاحب کو تو ویسے بھی عادت ہے آپ دیکھئے پیسے پکڑنے کی تو وہ اکثر اپنے جو انہوں نے اپنا ایک علاقے میں جا کر پیر بننے کی جو وہ ایکٹنگ کرتے ہیں تو اسی طرح سے پیسہ ویسا پکڑتے رہتے ہیں تو یہ بھی پکڑ لیں گے سازر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی پاکستان میں فرس دیسیمبر سے گوگل پلے سٹور جو ہے وہ نہیں چلے گا اور جو لوگ مفت میں فیس بوک ٹویٹر یہ وہ 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 پتہ نہیں کیا کیا استعمال کر رہے ہیں وہ ساری اپلیکیشن جو ہے وہ بند ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہو گا یہی کہ اگر آپ پرچیس کریں گے تو چلے گا نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ گوگل والوں سے بات چیت جا رہی ہے کہ کوئی شرم کر رہا مطلب ہمارے پاس زیر کھانے کے پیسے نہیں ہے تو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اپس کرنے کے پیسے لیں لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن فیلال بری خبر یہ ہے کہ فرس دیسیمبر سے ساری اپلیکیشن جو فری میں سب لوگ یوز کر رہے تھے پاکستان میں وہ بند ہونے جا رہی ہیں کہ ابھی بھی دو چار دن رہ گئے ہیں فرس دیسیمبر آنے میں ہو سکتا ہے تب تک ہماری گورنمنٹ اور جو رسپونسیبل ہیں گورنمنٹ میں یہ بات کرنے کے وہ کہیں نہ کہیں سے بات چیت کر کے اور ان لوگوں کو روک لیں اور ان کو کچھ سمجھا لیں عمران خان صاحب کے لوگ جو ہیں یہ دیکھئے ڈنڈا انڈا لے کر اور ان کے کئی منسٹرز میں یہ آپ کو پرویز خٹک صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈیفینس منسٹر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ان کے آج کی پولٹیکل ریلی میں آئے تھے لیکن اب دیکھنے والی بات یا سوچنے والی بات یہ ہے کہ آگے گیم کیا ہوگی کیونکہ عمران خان اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو فیڈل گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنی گورنمنٹ کو آگے لے کر جانا کیونکہ اگر آپ کے دو پروینسز جو ہیں وہ ڈرنگ گرگم کی جو ہے وہ گر گئی ہوا سیملی تو پھر ظاہر ہے پھر باقی کی کنٹری کیا کرے گی دو پروینسز تو رہ جائیں گے نا ٹرٹل تو چار ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے یہ صرف ایک ویسے ہی اخلاقن جیسے کہتے ہیں نا ویسے ہی مزاک مزاک میں دھمکی لگائی ہو اس لیے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپ کو چارہ رہا نہیں ہے مگر ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی تھوڑے سے اشیار ہو جائیں اس لیے کہ اتنی اچھی پرفارمنس آپ کی بھی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر صرف اور صرف خان صاحب کو کچھ بولنا شروع کر دیں اس لیے کہ ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کر پائی چاہے وہ سندھ کا علاقہ ہو جہاں پہ ان کی سالوں سے گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی لوگوں کا برا حال ہے چاہے کراچی ہو لڑکانہ ہو یا کوئی بھی شہر سندھ کا لے لیجئے اور ساتھ ساتھ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہمیشہ سے پہلے ہوا کرتی تھی پی ایم ایل این کے انڈر تو وہاں پہ بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ صرف لاہور ہی ہے ساتھ جس کو آپ نے سجا بنا کے رکھ دیا ہے مگر ساتھ ساتھ ایک کام اور ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ اب اپنے ایشیوز کو لے کر کیسے آگے بڑھتی ہے اور دو آلریڈی جس طرح سے ارلی ریٹائنمنٹ آ چکی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ باجوا صاحب کا جو ایک سکانڈل چل رہا ہے یعنی کہ کمر جاوید باجوا صاحب کا جو وہ جو ان کے تنے سارے پیسے نکل آئے تھے نا آپ لوگوں تو پتہ یہ ہے کہ تنے سارے پیسے تھے تو بالکل جی تو ان کا یہ ہے کہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی مطلب کوئی بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے کوئی بتا ہی نہیں رہا کیا کر ہوگا کیا باجوا صاحب سے کوئی پوچھے گا سورس آف انکم کا تو یا کوئی کچھ بتائے گا کوئی بات ہوگی لیکن ابھی تک تو سب چپ ہیں اور کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے اور ویسے بھی آپ تو جانتے ہیں نا کہ اب ان سے کون پنگیلے کھاں مخائی میں سنے بہت مارتے ہیں ہاں جی کل میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی نا اس میں شہباز گل صاحب تو یہی بتا رہے تھے کہ جی بہت مارا جاتا ہے اور وہ کہہ رہے تو وہ اپنے حصے کی مارک آ چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے جنرلس وغیرہ ابھی اسی بات سے گھبرائے ہوئے شاید اسی لئے کوئی کچھ نہیں بول رہا یہاں سے میں چلتی ہوں آپ اپنے بہت خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی جلدی نیکس ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کا بٹن کلک کرنا نام لیے گا شکریہ شکریہ شکریہ